اسلام علیکم نمشکہ سرکال جہنچہ بھارت اس ویڈیو میں آپ کے لیے ہیں سنبھال کے بعد ریکووری کی خوراک تو ریکووری خوراک یہ یہ بنا کے قبوتر کو دینے کے سنبھال کے بعد ٹھیک ہے دوستو اس خوراک میں کیا کے چیزیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور جو بادام ڈالیں گے وہ میرے پاس تینی ہے ایویلیویل تو فیلال میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح بنانی ہے اور قبوتر کو دینی ہے سنبھال کے بعد ٹھیک ہے کیا کے چیزیں اس میں نوٹ کر لینا ٹھیک ہے دوستو پہلے جو قبوتر کی ہم سنبھال کر لیں گے پسیلی والی ویڈیو میں نے ڈال لکھئے سنبھال کے اوپر ٹھیک ہے سنبھال والا پانی میں نے اس میں بتایا ہے وہ جب اس سے سنبھال کر لیں گے قبوتر کی ٹھیک ہو جائے گا نارمل کنڈیشن میں ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ قبوتر کے لیے بادام کی یہ خوراک بنانی ہے جس سے کی قبوتر کے اندر طاقت بھی آئے گی ٹھیک ہے اور دل اور دماغ کے لیے فائدہ مند رہے گی یہ خوراک ٹھیک ہے جو جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آپ نوٹ کر لیں کیا کہ چیزیں ہیں اس میں سب میں پہلے آپ کو لینے بادام کتی کتی چیزیں ہریہین ہیں gateway اناردانا منہقہ اور جی چاندی کا ورخ لینا ہے اصلی ٹھیک ہے اور دوال مکس لینی ہے ٹھیک ہے pipelines یہ آپ کے سامنے دوال مکس اور بادام لینے بادام کتنے لینے پہلے میں بتاتم آپ کو بادام لینے ہیں آپ کو تقریباً بیس بادام لینے ہیں بیس بادام لینے ہیں اور جی دس دانے انار دانے کے لینے ہیں سوکے انار دانے کے یہ بڑی الائچی ہے یہ بڑی الائچی کے دانے لینے ہیں اندر کے آٹھ سے نو دانے بڑی الائچی کے اندر کے دانے لینے ہیں منخقہ ہے ایک منخقہ ڈال لینے ہیں اس کے اندر کا بیچ جو ہے وہ نکال دیں چاندی کا ورخ لینا ہے آپ کو اور اینال آپ دیکھ لیں چاندی کا ورک جو ہے اصلی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایسا بھی ہے کہ مارکٹ میں جو نخلی بھی دے دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اصلی چاندی کا ورک ہے ٹھیک ہے تو چاندی کا ورک ڈالے گا ایک اس کے اندر ایک چاندی کا ورک آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو اور دیڑھ پیس بھی ڈال سکتے ہو چاندی کا ورک کی ٹھیک ہے یہ آپ نوٹ کر لیں ہے سب چیزیں اور ڈاوال مکس ڈالنا ہے آپ کو ڈاوال مکس ڈالنا ہے اس میں چار چینے کے برابر جو چھوٹا چن آتا ہے نا وہ چینے کے برابر چار چینے کے برابر ڈالنا ہے یہ سادری چیزیں ڈال کے رگڑ کے مکس کر کے اور اس کی گولیاں بنا کے جب کبوتر نارمل کنڈیشن میں ہو جائے تو اس کے بعد یہ دو گولیاں بنا کے یہ منخخہ کے برابر یا بادام کی برابر دو گولیاں اس کے حلق میں ڈال دیں ٹھیک ہے کچھ دیر کے بعد جب آدھا ایک گھنٹے کے بعد وہ دیکھنا ہے جب حضم کر لے تو اس کے پاس پھر دو گولیاں دی دینا اس طرح دیرے دیرے اسے خوراک دینا اور جب وہ حضم کر لے ختم کر لے پیڑ پھل لے تو اس کے بعد آپ دانہ پانی جو ایسے بھی دینا چاہیں وہ دی سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ نارمل یہ خوراکتی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے یہ کبوتر کے لیے بہت فائدہ مند خوراک ہے دل دے محکوب مضبوط کرے گی اس کے اگر کبوتر زیادہ کمزور ہو گیا ہے تو آپ جو بٹر ہوتا ہے تو ایک گندم یہوں کے برابر اس کو وہ دے دیں ٹھیک ہے اور ویڈیو کے اس لئے کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو دوستو میں شیئر کر دینا لائک کر دینا تو دوستو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں جب تک لیں اسلام علیکم جہینجے بارد